غور کرو آلہ حضرت عظیم البرکت کے مسلک کی بڑی مخالفت ہو رہی ہے مسلکِ آلہ حضرت کا نعرہ نہیں لگنا چاہیے مسلکِ آلہ حضرت کا نعرہ نہیں لگنا چاہیے امام احمد رضا کی ذات وہ ہے کہ ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے تھے کہ آپ کے پیدا ہونے سے ایک سو ستر سال پہلے گجرات کی سرزمین پر آپ کی حقانیت کا اعلان ہو گیا اور مسلکِ آلہ حضرت کی حقانیت کا اعلان ہو گیا اٹھاو کتاب کتاب کا نام ہے شہن شاہِ کاتھیا وار اس میں شہن شاہِ کاتھیا وار حضرت سید محمد صالح شرازی قادری رحمت اللہ علیہ کے حالات لکھے ہوئے ہیں گجرات میں ایک جگہ ہے راجکورٹ راجکورٹ سے ایک سو بیس کلو میٹر کی دوری پر ہے کلاریا شریف کلاریا شریف میں اس دور میں ایک بڑی خانقہ تھی خانقہِ شرازیہ اور اس میں بہت بڑے عالمِ ربانی ولیِ کامل حضرت سید محمد صالح شرازی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ رہا کرتے تھے دن میں کتاب و سنت کا درس دیتے راتوں کو مسلح پر کھڑے ہو کر جب عبادت کرتے تو پوری پوری رات اللہ کی عبادت میں صرف کر دیتے ایک دن آپ اپنی خانقہ میں بیٹ کر بخاری شریف کا درس دے رہے ہیں بخاری شریف پڑھا رہے ہیں پڑھاتے پڑھاتے ایک حدیث آئی آپ نے فرمایا اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام غیب جانتے ہیں اور پھر آپ نے علم غیب کے موضوع پر بہت ساری حدیثیں پیش فرمائی جب علم غیب کے موضوع پر حدیثیں پیش کر رہے تھے اچانک ان کی آنکھ لگ گئی سر پکڑ کر بیٹھ گئے چہرے پر حضن و ملال تاری ہوا اور کچھ ہی دیر کے بعد چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھلہ ہوا ہے فرماتے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ طلبہ نے کہا حضور معاملہ کیا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آیا آپ تو بخالی شریف پڑھا رہے تھے علم غیب پر حدیثیں پیش کر رہے تھے پھر اچانک سر پکڑ کر بیٹھ گئے آپ کے چہرے پر حضن و ملال تاری ہو گیا لیکن کچھ ہی دیر کے بعد چہرہ کھل گیا اور آپ فرما رہے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ تو سید محمد صالح شرازی فرماتے ہیں کہ جب علم غیب کے موضوع پر حدیثیں پیش کر رہا تھا اچانک میری آنکھ لگ گئی رب کی بارگاہ سے میرے قلب پر الہام آیا اور اس الہام میں مجھے خبر دی گئی کہ ابھی تو ہندوستان کی سرزمین پر وہ فرقہ پیدا نہیں ہوا ہے جو نبی کے غیب کا منکر ہو لیکن کچھ سالوں کے بعد وہ فرقہ پیدا ہوگا جو نبی کے غیب کا منکر ہوگا جیسے ہی یہ خبر مجھے دی گئی مجھے بڑا صدمہ ہوا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا لیکن کچھ ہی دیر کے بعد ایک دوسرا الہام آیا اور خبر دی گئی کہ جب یہ باطل فرقہ پیدا ہوگا تو پنوردگار عالم ان کی سرکوابی کے لیے ایک بہت بڑے عالم ربانی کو پیدا فرمائے گا جب یہ خبر دی گئی تو میرا چہرہ کھل گیا اور برجستہ میں سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ کہنے لگا اگر میں چاہوں تو اسی مجلس میں میں ان کا نام بھی بتا سکتا طلبہ نے کہا حضور تب بتا ہی دیجئے دیر کس بات کی کہا بتا دو طلبہ نے کہا حضور بتا دیجئے کہا واقعی بتا دو طلبہ نے کہا بتا دیجئے کہا واقعی بتا دو طلبہ نے کہا حضور ضرور بتائیے تو کہا تو کان کول کر سن لو جب ہندوستان کی سرزمین پر وہاں بھی فرقہ پیدا ہوگا جو نبی کے غیب کا منکر ہوگا تو پروردگار عالم اپنے حبیب کی امت تو یوں ہی نہیں چھوڑ دے گا ان کی اصلاح کے لیے ان کی رہنمائی کے لیے اور وہابیوں کے رج کے لیے برہنی کی سرزمین پر امام احمد رضا کو پیدا پرمائے گا امام احمد رضا پیدا ہوں گے اور ان کے باطل اخائد و نظریات کی تابوت میں آخری کل ٹھونگ دے گا اور فرمایا سن لو میرے جتنے مریدین ہیں میرے جتنے بچے ہیں وہ سب کان کھول کر سن لیں اور بعد والوں کو میرا پیغام پہنچا دیں جو اس وقت نہیں رہیں گے تم میں سے جو اس وقت نہیں رہے گا وہ بعد والوں کو یہ پیغام پہنچا دیں کہ ان کے زمانے میں جو مسلکِ آلہ حضرت پر قائم ہوگا وہی میرا ہے اور جو مسلکِ آلہ حضرت سے پھر گیا وہ میرا مرید نہیں ہے اور میں آخرت میں اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں مسلکِ آلہ حضرت کی حقانیت کا اعلان اس وقت بھی ہو رہا ہے جبکہ امام احمد رضا بھی پیدا نہیں ہوئے ہیں آپ کے پیدا ہونے سے ایک سو ستر سال پہلے گجرات کی سرزمین پر آلہ حضرت کی حقانیت کا اعلان ہو رہا ہے دنیا لاکھ مخالفت کرے لیکن پروردگارِ عالم کو یہی منظور ہے کہ مسلکِ آلہ حضرت کا پرچم پوری دنیا میں لہرائے اور الحمدللہ آج پوری دنیا میں جہاں خوشقیدہ سننے مسلمان ہیں وہاں مسلکِ آلہ حضرت کا پرچم لارا اور سنیے مسلکِ آلہ حضرت کی حقانیت کتاب کا نام ہے اکرامِ امام احمد رضا اس کتاب کے مصنف ہے حضرت مفتی برحان الحق صاحب جبل پوری علی رحمہ یہ آلہ حضرت کے شاگلد بھی ہیں اور آلہ حضرت کے خلیفہ بھی ہیں آلہ حضرت کے مرید بھی ہیں اور آلہ حضرت کے روحانی بیٹے بھی ہیں آلہ حضرت نے بارہا ان کو اپنا روحانی بیٹا فرمایا حضرتِ مفتی برآن الحق صاحب آلہ حضرت عظیم البرکت کے شہدائی تھے جب آلہ حضرت دوسری بار زیارتِ حرمین طیبین کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور وہابیوں کی طرف سے چھ سوال پیش کیا گیا علم غیب سے متعلق اور وہابیوں نے چیلنج کیا کہ اگر آپ کا عقیدہ صحیح ہے تو اس کا جواب کتاب و سنت کے روشنی میں لکھ دیجئے شریفِ مکہ نے مولانا سالِ کمال کو بلا کر وہ سوال دیا اور کہا دو دن میں اس کا جواب لے کر آئیے حضرت مولانا سالِ کمال وہ سوال لے کر اپنے گھر گئے اور آپ کے گھر پر شام کو ملاد کی میفیل ہو رہی تھی اور اسی میفیل میں بہت سارے علماء بیٹھے ہوئے تھے آلہ حضرت امام احمد رضا قدسہ صرح کو پتا چلا کہ وہابیوں کی طرف سے علم غیبِ مصطفیٰ پر چھ سوالات آئے ہیں امام احمد رضا کا قلم علمِ مصطفیٰ پر لکھنے کے لیے بیچائن ہو گیا آلہ حضرت مولانا سالِ کمال کے گھر پہنچے ملاد کی میفیل چل رہی تھی مولانا سالِ کمال نے آپ کا استقبال کیا اور کہا حضور جب آپ آ ہی گئے ہیں تو کچھ دیر تقریر فرما دیجئے آلہ حضرت عظیم البرکت کھڑے ہوئے اور فصیح و بلیگ عربی میں مسلسل دو گھنٹے تک علم غیب کے موضوع پر تقریریں فرماتے رہے اور بڑے بڑے علماء جھوم رہے تھے جب آلہ حضرت کی تقریر ختم ہوئی تو مولانا سالِ کمال علماری کھولتے ہیں اور سوال نامہ نکالتے ہیں آلہ حضرت کی طرف بڑھاتے ہیں کہ حضور اس کا جواب میں لکھ نہیں جا رہا تھا لیکن آپ سے بہتر کون جواب لکھ سکتا ہے جو تقریر آپ نے فرمائی ہے اسی کو لکھ دیں جواب تیار ہو جائے گا آلہ حضرت نے فرمایا کہ جب علم غیب مصطفیٰ پر احمد رضا کا قلم چلے گا تو پوری تفصیل کے ساتھ لکھا جائے گا انہوں نے کہا تفصیل کا موقع نہیں ٹائم بہت کم ہے دو دن کے اندر شریف مکہ کے دربار میں یہ کتاب پیش کرنی آئے امام احمد رضا نے کہا کہ احمد رضا کے لئے دو دن بہت ہے چند گھنٹے کافی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے علم غیب مصطفیٰ پر ایک ایسے کتاب لکھی جائے گی کہ آج تک وہاں بھی اس کا جواب نہیں دے سکتا آلہ حضرت اپنی قیامگاہ پر گئے اور آلہ حضرت ایسے تیسے عالم نہیں تھے برابر علماء کا حجوب کوئی مرید ہونے کے لئے کوئی اجازت حدیث لینے کے لئے کوئی اجازت فقہ لینے کے لئے کوئی زیارت کے لئے اب ایسے عالم ربانی کو ٹائم کم ملے کے وہ کتاب لکھے لیکن اسی میں سے تھوڑا تھوڑا وقت نکال کر امام احمد رضا نے لکھنا شروع کیا بخار کی شدت میں سارے آٹھ گھنٹے میں کتابوں کی طرف مراجعت کیے بغیر امام احمد رضا نے اددولت المکھیہ کے نام سے ایک ایسی شاندار کتاب تحریر فرمائی کہ جب شریف مکہ کے دربار میں یہ کتاب پڑھی جا رہی تھی ابھی آدھی کتاب پڑھی گئی کہ شریف مکہ نے اہل سنت کو فتح مبین کی بشارت دے دی اور فرمایا اللہ اپنے حبیب کو غیب کا علم عطا فرماتا آئے اور یہ وہا بھی اس کا انکار کرتے جب آلہ حضرت اددولت المکھیہ کی دولت لے کر بمبئی آئے پانی کے جہاز سے موسیقی